موسیقی سابق چیرمن ایف بی آر شبر زیدی کے انکشافات کہا اگر سابقہ حکومت چلتی رہتی تو معاشی طور پر ہم کریش کر جاتے چیرمن پیچ آئی کو ملک کی خراب معیشت بارے بتایا مشورے بھی دیئے لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے شہزاد اکپر ایک صوفے پر بیٹھ جاتے تھے چیرمن پیچ آئیوں نے بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ شہزاد یہ کہہ رہا ہے بتاؤ کیا کرنا ہے لیکی ارکان کی فائلیں مانگی جاتی تھی شبر زیدی کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے ملتان کے بڑے زمیدار کو نوٹس بھیجا تو شاہ محمود قریشی کے قیادت میں چالیس ارکی ریل سم لیا گئے انہوں نے کہا ریٹیلر ایک مافیا ہے اس پر ہاتھ ڈالے تو شیٹر بند کر دیتے ہیں شبر زیدی کے انٹریویو پر آسد عمر کا رد عمل ٹویچ میں کہا شبر بھائی خیریت ہے یہ کہانی کہاں سے ایجاد کر لی اگست 2018 کے اختتام پر سٹریٹ بینک کے ذریعہ مبادلہ کے زخائر 9.8 ارب ڈالر تھے اپریل 2019 کے اختتام پر ذریعہ مبادلہ کے زخائر 8.7 ارب ڈالر تھے یہ جفالٹ کی کہانی کہاں سے آگئی اس موجودہ حکومت کے دور میں ذریعہ مبادلہ کے زخائر 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے تھے اور قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں ہوا تو 8.7 ارب ڈالر پر ڈیفالٹ کیسے ہوتا آٹھ یا نو کو یعنی 48 آرز بیفور کمپلیشن آف نیشنل اسمبلی اسمبلی نے اگر ڈیزولو ہونا ہے تو یہ پھر اس حساب سے کوئی ایک آدھ دن یہ 6 یا 7 اگز تک یہ نام سامنے آ سکتا ہے 6 یا 7 اگز تک نگران وزیر آزم کا نام سامنے آ سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ نانسنہولا کہ ایکسپس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج پر گفتگو کہا نگران وزیر آزم کے لیے مختلف نام زیر غور ہیں ابھی کسی پر اتفاق نہیں ہوا وزیر آزم اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے بعد نگران وزیر آزم کا نام سامنے آ جائے گا مدت ختم ہونے سے ایک دو روز قبل ہی نگران وزیر آزم کا نام فائنل ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کی ابودعبی محل آمد یو اے ای صدر شیخ محمد بن زیدہ نہیان سے نہیان نے وزیر آزم کا استقبال کیا شہباز شریف نے یو اے ای صدر سے ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور یو اے ای میں بھائی چارے کی بنیاد پر مضبوط تعلقات قائم ہیں وزیر آزم ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے چیرمن پیچھائی پر ایک اور کیس ترج نو مائی کی جے آئی ٹی کے سربراہ اور میمبران کو دھمکانے پر درج کیا گیا مقدمہ لاہور کے قلعہ گجر سنگھ تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق پیچھائی چیرمن تفتیش کے لیے تھانہ سربراہ اڑائے تو انہوں نے جے آئی ٹی سربراہ اور دیگر میمبران کو دھمکایا چیرمن نے دھمکی دی کہ پیچھائی کے حکومت واپس آ رہی ہے آپ سن لیں آپ نے رہنا نہیں ہے ایف آئی آر کے مطابق ملزم کا یہ عمل قانونوں ضابطے کی خلاف فرضی ہے بلوجستان میں مونسون بارشو سے سیلابی صورتحال تباہی مچا دی بلوجستان میں پنجاپول کے مقام پر عرضی راستہ سیلابی ریلے کی نظر بلوجستان کو سند اور پنجاب سے ملانے والے قوم اشارہ بند قوم اشارہ کی بندے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامدہ خیبر پختونخہ میں سوابی اور گرد و نواح میں موسطہ دار بارش ندی دانوں میں تغیانی پانی نشبی علاقوں میں داخل سوابی جہنگیرہ روڈ رافک کے لیے بند ادھر سواد کو سلطان بونیر مانسیرہ شانگلہ دی ایپٹ آباد خیبر اور دورگر میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ مانسیرہ میں لینڈ سرائڈنگ کے بعد اگوگی در بند روڈ متعدد مقامات پر بند محلہ چنہی میں بارش کے باعث قبریں ٹوٹ گئیں مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت میتوں کو دوسرے علاقوں میں دفنایا دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند بڑے پیمانے پر زمین کا کتراؤ بند بوسن میں دریائے چناب کے بیٹ میں ہزاروں اکر فسنیں تباہ دریائے کنارے آم کے درخت دیا برد مکہی اور راوی کی فسنیں بھی بلیاں بیٹ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر پانی کا بخاؤ تیز تین سو چودہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل کروڑ پکہ میں دریائے ستلچ کا پانی بستی چکری بلوچہ میں آ گیا ریسکیو ٹیم نے رخائشیوں اور ان کے ساز و سمان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا بارشوں کے باعث دربیلہ ڈیم بھی پانی کی سطح انتقائی بلند دریائے سندھ میں کوٹ مچھن کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے لگی پانی کا بخاؤ چار لاکھ کیوں سکھ رہ گیا دیرہ غازی خان کے مقامی برساتی ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ پنجاب کے مختف ازدان میں یکم اگست تک تغیانی بارشوں کی پیش گوئی اور اربن فرڈنگ کی پیش گوئی میکرم موسمیات کے مطابق اسلامباد میں آج مطلع عبر آلود رہنے کا امکان چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع آزاد کشمیر کے علاقے ریڈیال میں مستدار بارش ندی نالے پانی سے بھر گئے مختب مقامات پر لینڈ سرائیڈنگ موسم کی خرابی چرینوں کے راستے میں خائل شیڈیول بری طرح متاثر لہور اور فیساباد سے کراچی کے لیے چرینیں لیٹ روانہ لہور سے کراچی کے لیے قراکرم ایکسپریس چار گھنٹے لیٹ کراچی ایکسپریس لہور سے کراچی کے لیے دو گھنٹے لیٹ روانہ ہوئی بزنس ایکسپریس لہور سے کراچی کے لیے سپہت چار بجے کے بجائے رات دس بجے روانہ ہوئی پاکستان سے برطانیہ کے لیے براہراس پروازوں کی بخالی کا امکان برطانوی میک میں ٹرانسپورٹ کا وفتی اکم اگز کو پاکستان آئے گا وفت پاکستانی ائرپورٹ سے برطانیہ جانے والی پروازوں کی انتظامات اور سیکیورٹی سے متعلق جائزہ لے گا برطانوی ٹیم ائرپورٹ پر مسافروں کی چیک ان، سیکیورٹی سرچ، امیگریشن اور بورڈنگ کا جائزہ لے گی روس کا چھے افریقی ممالک کو مفتناج فراہم کرنے کا اعلان روسی صادر پیوچنٹ کا کہنا ہے افریقی ممالک سے انسانی اور تجارتی روابط برخانے میں دلچسپی رکھتے ہیں افریقی ممالک کو انسانی ہمدردی کے تحت امداد فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے